جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کے دن بھی اچھا گزرا ہوگا تو مارکیٹ کی سمریب نظر مارے جی آج مارکیٹ نے تقریباً بارہ سو پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے ہیں اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی اور آپ لوگ کو یاد ہو شاید کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پی ایس ایکس کا پاسٹرنڈ ہمیں کیا کہتا ہے الیکشن کے بعد تو وہ ویڈیو آپ لوگ ابھی بھی دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں نے آپ کو کلیر بتا دیا تھا کہ الیکشن کے بعد نیو گرمنٹ کے آنے کے بعد ہماری مارکیٹ کیسا پرفارم کرے گی برحال آج مارکیٹ نے بارہ سو پوائنٹ ایڈ کی ہیں مارکیٹ کا ہائی دیکھیں مارکیٹ کا ہائی تقریباً ستر ہزار کے قریب کا ہے اور مارکیٹ کا لو دیکھیں اٹسٹھ ہزار ساتسو دس کا ہے مارکیٹ کے اندر والیم دیکھیں ایک سو اٹھاسی ملین کا والیم ہے ون ایٹ ایٹ ملین اچھا والیم ہے اور مارکیٹ کے اندر ہمیں مکمل طور پر بائنگ نظر آئی اور ابھی تک پرافٹ ٹیکنگ نظر نہیں آئی آج تک آپ کو پرافٹ ٹیکنگ نظر نہیں آئی ہے برحال دیکھیں جی پینی شیرز آپ کے کیا کہتے ہیں کچھ اچھے شیرز بھی اس کے اندر ہے پی ٹی سی کو دیکھیں اچھے والیم کے ساتھ اس کے اندر ہماری انٹر ڈیک آل تھی کل پرسوں کی تھی اور لگ گئی ہے تینس ملین کا والیم ہے سرل کے اندر ہماری کال تھی چار رب ایڈ کی ہیں بیس ملین کا والیم ہے تبلیٹیل آل مو سائیڈوے ہے اٹھارہ ملین کا والیم ہے کہ الیکٹک کی کال بن رہی ہے ویکلی پہ آپ لوگ اسے دیکھ لیجئے گا سترہ ملین کا والیم ہے پی ای اے کو دیکھ لیں بڑا ہی سائیڈوے چل رہا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے یہ اب نہ آپ کے نہ ایک دفعہ آپ کی سانس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو ڈرائے گا بڑا دمکائے گا کہ بھائی میں گرتا ہوں میں گرتا ہوں تو تیس ساڑھے تیس پہ سٹاپلاس اپنا ایڈجسٹ کر لیں کلوزنگ بیس پہ باقی میرے خال میں آپ لوگوں کو بڑا ڈرائیا جائے گا اس کے اندر اور والیم آپ پہ نظر آ رہا ہے اچھا والیم ہے سولہ ملین کا والیم آج بھی پڑا ہے انٹر ڈیس کے اندر بہت ساتھا ہو رہی ہے لیکن آپ کو کافی زیادہ ڈرائیا جائے گا پی ای اے میں کہ بھائی ابھی گرتا ہے ابھی گرتا ہے ابھی بھی اس سے نیچے جائے گا اٹھارہ پہ جائے گا لیکن تیس سیری پچاس یا تیس کر لیں تیس سے نیچے اگر اس نے کلوزنگ دی تو دن آپ لوگوں نے اگلے دن جو ہے وہ کلوزنگ بیس پہ سٹاپلاس کے ساتھ ایجسٹ لے لینا ہے دن جی سینر جی ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہے چوتہ ملین کا والیم ہے ہب کو دیکھ لیں دوبارہ پوزٹیو ہے آٹھ ملین کا والیم ہے ہماری ہب کے اندر کال تھی تو تین دن پہلے کی ائر لنک کے اندر بھی کال تھی ساتھ سیری آٹھ ملین کا والیم ہے لگ گئی ہے نیشنل بینک آج پوزٹیو ہے ساتھ ملین کا والیم ہے پاک الیکٹرون میں نے آپ کو ایکسپیکٹڈ بتایا گیا تھا تیس سے چوبیس کی ترمیان جو ہے یہ جا سکتا ہے آج سیون پنٹ فور ملین ملین کا والیم پڑا ہے یہاں پہ دیکھیں جی دیوان فروغ موٹر لیمیٹڈ اب امید ایکس کی طرف جا رہا ہے اچھے والیم کے ساتھ ہے اکٹوپس بھی چل پڑا ہے آج بہت اچھی بات ہے اور دن آپ کے پاس ایوین ہے جی بھئی ایوین ابھی تو ہول کریں ایوین کو رکھیں ایوین لمبی چیزیں چلے گی ابھی ایوین کا ٹائم نہیں ہوا ابھی اس کا آج تو ایک ملین کا والیم پڑا ہے جز دن چار پانچ سات ملین کا والیم پڑا ہے پھر دیکھیں گے نکالنا ہے کہ نہیں تن ہیلیوں نا یہاں پہ یہاں پہ کوئی شیر دیکھیں اگر کوئی اچھا نظر آتا ہے ٹریٹ بیٹری ہے جی لور لاکھ پہ ہے تن مزید کچھ بھی نہیں ہمارے پاس براہل جی آگے جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو آج ہمیں کیا کہتا ہے کس سیکٹر پہ والیم پڑا ہے آج ویسے آئی ٹی سیکٹر لیٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں بلکل تکنالجی انڈ کمینکیشن آپ کا آج لیٹ کر رہا ہے سیکنڈ آپ کے پاس باور ہے ہے دن کمرشل بینکس ہے دن فاروہ ہے دن ریفینی آپ کے پاس دن ٹرانسپورٹ ہے دن آپ کے پاس پھولین پرسنل کے لیٹ کروڈکٹ ہے دن سیمٹ ہے دن انشورنس ہے اور دن آپ کے پاس اویلنٹ گاس اسکلوریشن ہے یہاں پہ دیکھیں جی طاپ ٹن سیمبلز میں آپ کے پاس پارک ایک ٹیرون ٹین ملین سے کم ہے نیشنل بینک کم ہے ایئر لنگ کم ہے حب کم ہے اور بلکل جی چار شیرد آپ کے پاس ٹین ملین سے کم ہیں باقی جو آپ کے پاس شیرد ہیں وہ 10 ملیون سے زیادہ کے ہیں دیکھتے ہیں جی سٹکر بیکرس کی آج کی کیا صورتحال ہے اپر کیپ میں اچھے خاصے شیئرز ہوں گے اور اچھے اچھے شیئرز ہوں گے ایوین اپر کیپ کے ساتھ بہت اچھا شیئر ہے دیوان فاروق موٹر لیمیٹڈ اپر کیپ پہ جی اور دن ای ای ایف جی ایچ اپر کیپ پہ جی دو الہ گٹھارہ دار کے والیوں کے ساتھ دن ہیلیون اچھا شیئر اپر كاب پہ ہے آئی ایس ایل اب اچھا شیر اپر كاب پہ ہے اور जی ایس سی ایل اکٹوپس اچھا شیر ہے اپر كاب پہ ہے سازگار اچھا شیر ہے اپر كاب پہ ہے بہت اچھی بات ہے بھائی سازگار والو سازگار تو جانا ہی تھا اوپر میں نے سازگار کو آپ کو پیورٹ پوائنٹ سے ٹارگٹ بتایا تھے میں نے تو کوئی آپ کو سپورٹ اور جسس نہیں بتاتی میں نے آپ کو ڈریک ٹارگٹ بتایا تھے سل کو دیکھ لیں دوبار آپ پر کیا ہے بھائی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لور کیاپ میں شاید ایک دو شیرز ہوں اچھے ایک ٹریٹ بیٹری ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی لور کیاپ میں برحل اچھی بات ہے جی لور کیاپ میں آپ کے پاس ٹریٹ بیٹری ہے ٹریٹ بیٹری کو آپ لوگ دیکھ لیجی گا ٹیکنیکل میں بالکل بھی انالسز نہیں کر رہا کیونکہ ٹیکنیکلز کیونکہ کل آپ کے پاس آخری دن ہے ابھی جا کے چارٹ دیکھیں گے اور چارٹ پر جا کے ڈسکسشن کریں گے کہ آج مارکیٹ کا اندر اتنی پوزٹیوٹی کیوں آئی کل کا ٹرنڈ کیا ہو سکتا ہے کچھ آئیڈیاز ہیں وہ لگانے کی کوشش کریں گے دیکھیں جی سارے کے سارا آپ کا جو پیہ ہے پوزٹیو ہے کمرشل بینک سارے پوزٹیو ہیں فٹیویزر آپ کا FFC پوزٹیو ہے انگرو ایفرڈ ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں چل جائیں گے اویل ان گیس آپ کا سارا پوزٹیو ہے سیمنٹ سارا پوزٹیو ہے پاور ٹیکنالجی اویل ان گیس آٹو موبائل فوڈ آل موس سارے کے سارے پوزٹیو ہے انویسمنٹ بھی آپ کا داؤ ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں فارما آپ کا پوزٹیو ہے کیمیکل میں کل کے ڈاؤن ہے ٹکسٹائل سب کچھ آپ کا پوزٹیو ہے دیکھتے ہیں جی کس نے کتنے پوزٹیو ہے سب سے پہلے جی آپ کے پاس آگے FFC FFC نے ایڈ کیا 135 پوزٹ HUB نے ایڈ کیا 131 MCB نے سو ایڈ کیا Misan Bank نے 114 System نے 87 UBL نے تقریبا 76 Bankal Habib نے 61 OGDC نے 60 PPL نے 55 Marjorie نے 46 اچھی بات ہے بھائی آج آپ کے سارے shares ہر سکٹر میں سے چلے ہیں دندہود نے 35 پوزٹ نکالے ہیں ابھی Metoblitter نے 2 Thal نے 4 5 Angro نے 4 F8 نے 3 JVDC 3 4 نکالے ہیں EICL BWCL Nesli BLA 3 4 point نکالے ہیں major point نکالے ہیں وہ آپ کے پاس دہود نے نکالے ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارے پاس جو چارٹ ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے دیکھیں مارکیٹ آج بھی gap کے ساتھ open ہوئی تھی اور مارکیٹ نے آج بڑی candle ڈالی ہے 1200 points ایڈ کی ہیں expected اب جو آپ کی ہے نا مارکیٹ کی جو resistance ہے وہ تقریبا 33000 پہ کھڑی ہے 700000 تو ابھی almost ہونے والا ہے 700000 کو cross کر گی دن 73000 پہ مارکیٹ کی آپ کی resistance پہنچ جائے گی index آپ کا جو ہے almost overbought ہو چکا ہے لیکن مزید individuals کی طرف سے exit نظر آئے گا برحل فپلپی آ جائے گا تو میں دیکھ لوں گا تو بھل expected یہی ہے اب عید کا دن ہے تو لازمی بات ہے اگر عید آ رہی ہے لوگوں نے selling کرنی ہے انہوں نے اپنے پیسے نکالنے ہے cash میں آنا ہے تو اسی وجہ سے آج آپ کو ایک اچھی خاصی آپ کو مارکیٹ کے اندر ایک اپ ترنٹ مکمل طور پہ وہ selling نہیں تھی یہ صرف وہ صرف کچھ جو بندے تھے انہوں نے profit taking کیے انہوں نے share نکالے ہیں اور کسی اور بندے نے اٹھا لی اٹھانے والے کون ہوں گے یقیناً فارن ہوں گے اور میرے جیسے بندے ہوں گے میں نے خود آج بھی shares اٹھائیں اب کل جو expectation ہے کہ کل مزید selling آنی چاہیے کل اگر selling آتی ہے profit taking سیلنگ آتی ہے تو then index آپ کا تھوڑی بہت dip لے سکتا ہے سات سو آٹھ سو پوئنٹ ہزار پوئنٹ اگر index کل اگر نکالتا ہے تو then میرے ایک حال میں آپ کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اگر نہیں نکالتا تو کوئی بات نہیں آپ لوگ بھی index کے ساتھ اوپر چلتے جاتے جائیں کم از کم 33000 کی طرف آپ لوگ جا سکتے ہیں ستر ہزار کل امید ہے کہ 400 پوئنٹ ایڈ کر کے ستر ہزار کراس کر جائے گا اگر ستر ہزار کراس کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اگر سیلنگ آتی ہے تو سیلنگ کا فائدہ اٹھائیں اپنے سٹاپ لاز کا لازمی adjust کر کے رکھیں اگر مارکی چار سو پانچ سو چھ سو پوئنٹ نکالتی ہے تو بھائی فائدہ اٹھائیں اچھے اچھے شیرز آپ کو ملیں گے اچھی پوزیشنز پہ آج بھی بڑی اچھے اچھے شیرز آپ کے چلیں آج ہر سیکٹر آپ کا چلا ہے بینکنگ سیکٹر آپ کا چلا پڑا ہے پاور آپ کا چلا ہے فٹی لازر آپ کا چلا ہے لیکن کل ٹریڈنگ کا آخری دن ہے پانچ دن چھٹی ہے عید سے پہلے تو کل اگر سیلنگ آتی ہے تو دن آپ لوگوں کو میرے خیال میں ریڈی رہنا چاہیے کچھ نیوز ہیں جی ان کو دیکھتے ہیں کچھ نیوز ہیں وہ ہمیں کیا کہتی ہیں دیکھیں جی پاکستان سٹارک اکسچینج کا انڈکس ہنڈرٹ انڈکس کی ایسی ہنڈرٹ انڈکس تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ سسٹی نائن تھاؤزنڈ کو کراس کر گیا ہے اور یہ ہسٹری کا ہائی ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن جو تھی میں نے آپ کو ایکسپیکٹیڈ جو ٹارگٹ تھا یہ میں نے آپ کو شاید دیڑ مہینہ پہلے بتایا ہوا تھا جب نیو گرمٹ بنی تھی نیو گرمٹ میرے خال میں کوئی دو فروری کو شاید انہوں نے کچھ لینی تھی ہلف لینا تھا شاید اس طرح کچھ تھا دو فروری کو تھا میرے خال میں ہلف لینا تھا گرمٹ نے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی چار پانچ دن پہلے کہ بھئی آپ کو ٹرینڈ نظر آ جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر جو پاس ٹرینڈ رہا ہے وہ کلیر بتا رہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر دوبارہ بولیش موو آنی ہے اور مارکیٹ آپ کی دوبارہ اوپر جائے گی اور میں نے آپ کو کم از کم ستر بتایا تھا تو آج میرے خال میں ستر ہمارا ٹرگٹ جو ہے وہ آلموسٹ اچیف ہو گیا ہے میں ڈریکٹ یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی پچھتر پہ جائے گی اسی پہ جائے گی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی پہ جائے گی عریف حبیب صاحب نے بولا ہے اسی پہ جائے گی باقی بڑے بڑے انویسٹر نے بولا ہے لیکن نہیں کچھ ایسی چیزوں پہ بلیو کیا کریں جو کہ آپ کو جن پہ بندہ مان بھی سکے بھئی ایسی چیزیں آپ ٹرک ٹرگٹ رکھا کرے ٹرگٹ بندہ جو کہے بھئی یہ جو ہے ایک لاکھ پہ چلا جائے گا انڈیکس نہیں اوپر اچھی کلوزنگ کا مطبع ہے کہ انڈیکس آپ کا ترہ 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 دار کی طرف جا سکتا ہے نیکس دی دیکھیں جی پاکستان اور ایران کے ساتھ جو گیس کا منصوبہ چل رہا ہے پائپ لائن ہے اب اس کے بارے میں انہوں نے ایران والوں نے بولا ہے کہ ہم دوبارہ تو سیکھ کریں گی اس کی اور پاکستان تو جو ہے پاکستان تو بچنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے بھائی جو ہمیں ایک جرمانہ پڑھنا ہے بلینز کا پتہ نہیں کچھ بلینز میں جرمانہ تھا کہ اس سے بچ جائیں پاکستانی تو اب یہی کر رہے ہیں تو یہ میرے خال میں اٹھارہ عرب کا جو اٹھارہ عرب ڈالر کا جو جرمانہ ہے پاکستانی تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نہیں لیٹ کر رہے ہیں بھل امریکہ جو ہے وہ ابھی مخالفت کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی کہ بھائی اس پروجیکٹ کو بھائی کیوں نہ کرے بات تمہارے یہاں پہ سلاب آتا ہے زلزل آتا ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تم سیدھا امریکہ کے پاس جاتے ہو تم سیدھا سہریا میں سہریا کے پاس جاتے ہو تم سیدھا یوئی کے پاس جاتے ہو اور پھر تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے معاملات میں مداخلت نہ کریں بھائی وہ کیسے نہ کریں وہ پال رہے ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں تو ہم تو بسکلی ہمارا جو ملک ہے نا ہماری گرمیٹ وہ بیسکلی فقیر ہے فقیروں کی طرح مانگ کے لاتے ہیں اسی طرح وہاں سے پیسہ مانگ کے لائے جاتا ہے بس وہیں یہاں پہ آگے انجوئے کیا جاتا ہے عوام میں کوئی بھی ڈسٹریبیوٹ کوئی نہیں کیا جاتا ہم سے بس وہی جو ہوتے ہیں ٹیکسس وغیرہ لے کے نا وہی آگے دے دیئے جاتے ہیں بس وہی اسی سے قرضہ کوئی تھوڑا برچکتا کر دیا جاتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہو رہا ملک میں تو بہرحال اب دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ اللہ کرے یہ منصوبہ ہمارا جو ہے وہ پاہ تک میل تک پہنچ ہے ملک کے لیے بہتر ہوگا تو میرے خال میں ایران کو بھی اچھا خاصا فائدہ ہوگا اور ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا لیٹسی اس کا کیا بنتا ہے باقی انڈ پر ایک دو انوسمنٹ ہیں پریمیم سنگ جروپ ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ آلماسٹ انڈ ہو چکی اگر کس نے جوئن کرنا ہے تو آج بھی کر سکتے ہیں اس کے دنٹرڈے کالز بھی ہوتی ہیں شارٹ ٹرم کالز بھی ہوتی ہیں دن انوسمنٹ کالز بھی ہوتی ہیں سنگز کال بھی ہوتی ہیں جیسے ہماری ایک کال تھی ابھی جیسے ہم نے تھی ہب کی کال تھی ایک دنس کے علاوہ نیٹسول کی کال تھی ایوین کی کال کافی ٹائم کی میں نے دی ہوئی تھی اور ایک عدد مہینہ ہو گیا ایک ایمولیٹ کروا رہے تھے کہ بھائی چلے گا چلے گا چلے گا بہت اوپر جائے گا ساٹ پلاس جائے گا ستر پلاس بھی جائے گا لوگ کہہ رہے تھے تو وہ بھل کافی ٹائم کی ہم نے ایک ایمولیٹ کیا ہو تھا اور دن اس کے علاوہ نیٹسول تھا دن ایوین ہو گیا دن اس کے علاوہ آج جو تھی وہ سسٹم کی بڑی اچھی کال تھی سسٹم کی دو تین دن سے میں ہے اس پر نظر رکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جانا ہے جانا ہے اس نے جلد ہی جانا ہے بس یہ سسٹم توڑا تنگ کر رہا تھا لیکن آج اچھا گیند دے گئے بھائی تو چار سو پندرہ اور چار سو ستارہ تک ٹارگٹ تھا وہ تو ہمارے اچھیو ہو گئے بھائی کسی نے جوئن کرنا ہے یہ نیچے میرا ورس اپ نمبر گیون ہے 03166265373 آپ لوگ ورس اپ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ انوس میڈیار ڈونیٹ فارا گوٹ کاز اور یہ ایک ڈونیشن کا گروپ ہے آپ لوگ ڈونیٹ جتنا کرنا چاہیں لازمی کریں اید آگئی ہے مجید سے پہلے پہلے لازمی ڈونیشن کرنی ہے اور ابھی بھی میں کر رہا ہوں تو بھل گروپ میں میں آپ کو ریکارڈ پروائیڈ کر دوں گا کہاں پہ کتنا ڈونیٹ کیا ہے اور یہ میرا جو ہے وہ الگ جو ہے اس کا ورس اپ نمبر ہے اسی پہ ورس اپ گروپ بھی میں نے بنا دیا ہے میں انشاءاللہ کمیونٹی میں دوبارہ ورس اپ گروپ پیسٹ بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگ جوئن کر لیں اور جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں لازمی کریں یہ جیس کیش اکاؤنٹ بھی ہے اور اس پہ جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں عبدالرمان کے نام سے ہے 03069872238 یہ الگ اکاؤنٹ بھی بنا دیا ورس اپ بھی الگ بنا دیا تاکہ ریکارڈ وغیرہ جو ہے وہ میں رکھ سکوں باقی آپ لوگ کو بہتر پتہ ہے رمضان ختم ہونے والا ہے اور اید آنے والی ہے تو بہتر ہے آپ لوگ جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں کوئی دس کرنا چاہتا ہے بیس کرنا چاہتا ہے پچاس سو دو سو پانچ سو ہزار جتنا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگ لازمی ڈونیٹ کریں باقی آپ لوگ کی نظر میں اگر کوئی شیئر ہوا تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کر سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو ضرور بنا دوں گا باقی جو ہمارا ابھی ایک سریز چل رہی ہے سٹاک مارکیج میں فنڈمنٹل انالسز کی اسے میں کنٹینیو کر رہا ہوں جلدی اور اس کے باقی جو لیکچرز ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ لوگ کوئی ملتے جائیں گے اور جیسے ہی ہمارے فنڈمنٹلز کے لیکچر ہتم ہوتے جائیں گے میں انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ فنڈمنٹلز کے بعد جو ہے وہ میں ٹیکنیکلز کی طرف آجوں اور دن ٹیکنیکلز کا کورس ہم سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ پی ایس ایکس کے بیس ایکس کا جو کورس ہے اس کے تیس سے پینتریس لیکچر ہمارے آلڈی کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہے جی باقی آپ لوگوں کے نظر میں کوئی شیئر ہو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کر دیں گے میں اس پر ویڈیو ضرور بنا دوں گا اور کہیں پہ کوئی مسٹیک نظر آئے کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کر دیا کریں مجھے بھی جو ہے اپنی اصلاح کا موقع دیا کریں تو آج کے لئے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ کو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ